موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم 12 کلاس آج ہم چپٹر 11 الیکٹرو سٹیٹکس کے ایم سی کیوز سولف کریں گے فرسٹ ایم سی کیوز ہے ایچ آرز کیوو اس ڈیوائیڈد انٹو دو پارٹس کیوو اور کیوو مائنس کیو اور ان دو چارجز کے درمیان جو دسٹنس ہے وہ کیپیٹل آر سے شو کیا گیا ہے فورس آف ریپلجن بٹین دیم بل بی میکسیمم فورس آف ریپلجن ان دو چارجز کے درمیان میکسیمم کب ہوگی تو یہ چار آکشن کیون ہے ہم یہ کام کریں گے کہ دو چارجز کے درمیان جو الیکٹرو سٹیٹک فورس ہوتی ہے اس کے لیے کولمز لا اپلائی کیا جاتا ہے تو ہم کولمز لا اپلائی کر کے باری باری یہ کنڈیشن اس میں پوٹ کریں گے تو دیکھیں گے کہ کس کا آنسر سب سے زیادہ آتا ہے ہمارے پاس جو کولمز لا ہے اس کا فرمولہ f ایکول ٹو کے کیو ون کیو ٹو اوبر آر سکیر ہوتا ہے تو کیو ون کی جگہ پہ کیو آگیا دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا اس کو ایک کیو ون کی جگہ پہ کیو آگیا اور کیو ٹو کی جگہ پہ کیو مائنس کیو آگیا ڈیوائیڈڈ بائی ان دو چارجز کے درمیان ڈسٹنس کیاپیٹل آر بتایا گیا ہے تو وہاں پہ آر سکیر رکھ دیا اب پہلے ہم اس کے لیے سالف کریں گے یعنی کیو کی جگہ پہ کیو بائی فور پوٹ کر دیں گے اس ایکویشن میں کیو کی جگہ پہ کیو بائی فور پوٹ کر کے اس ایکویشن کو جب ہم سمپلیفائی کریں گے تو یہ انڈ پہ آنسر آ جائے گا ہمارے پاس کیا آنسر آتا ہے 0.19 کے کیو سکیر روبر آر سکیر اسی طرح آپ کیو کیو بائی 3 کے لیے پوٹ کر کے آنسر چیک کریں گے پھر کیو کیو بائی 2 پوٹ کر کے چیک کریں گے میں نے یہ بھی والا آپشن نہیں کیا یہ آپ نے خود ٹرائی کر لینا ہے اگر آپ کو ضرورت ہو تو تو کیو بائی 2 ہم سال کریں گے اس کے لیے آنسر 0.25 آ جاتا ہے اور اسی طرح جب کیو ایکوڈ 2 کیو پوٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے جو کولمز فورس ہے وہ 0 آ جاتی ہے تو اگر ہم ان آنسر کو کمپیر کریں تو جو میکسیموم ہے وہ 0.25 آ رہا ہے تو اس کا یہ کب آنسر آیا تھا 0.25 جب کیو ایکوڈ 2 کیو بائی 2 پوٹ کیا یعنی کہ اس کا سی آپشن کریکٹ ہوگا سیوز نمبر 2 ہے 3 آبجیکٹس آر براؤٹ کلوز ٹو ایچ اگر 2 آٹ ای ٹائم 3 آبجیکٹس ہیں اور ان کو ایک جسرے کے نزدیک لائے جاتا ہے اور 3 آٹ ای ٹائم نہیں لانے ان میں سے 2 آٹ ای ٹائم ایک جسرے کے قریب آئیں گے جب آبجیکٹ A کو B کے قریب لائے جاتا ہے تو وہ اٹریکٹ کرتے ہیں میں یہ ڈائیگرام کی مدد سے بھی آپ کو سمجھا جاتا ہوں کہ A اور B جب آپس میں قریب لائے جاتے ہیں تو وہ اٹریکٹ کرتے ہیں اور چارجز اٹریکٹ اسی وقت کرتے ہیں جب ان کے اوپر اپوزٹ چارج ہو اسی وجہ سے میں نے دو ڈیفرنٹ کلرز دے دیئے ان کو اور نیسٹ کیا کہا گیا ہے ون آبجیکٹس B اور C آر براؤٹ ٹو گیدھر دے ریپیل اور جب B اور C کو ایک دوسرے کے قریب لائے جاتا ہے تو وہ ریپیل کرتے ہیں ریپیل کرنے سے مراجر ہے دونوں کے اوپر سیم چارج ہے فرام دس we conclude that اب اس سے ہم کیا نتیجہ آخص کرتے ہیں A and C possesses charges of same sign چارجز جو ہیں وہ میں نے کلر سے ڈینوڈ کیے تھے تو A اور C کے اوپر same color ہے نہیں اس وجہ سے first A option correct نہیں ہو سکتا B option کی بات کرتے ہیں تو object A and C possesses charges of opposite sign A and C A and C کے اوپر opposite charge ہے yes A and C کے اوپر opposite charge موجود ہے تو اس کا یہ B option correct ہوگا next ہمارے پاس mcqs number 3 ہے object A has a charge plus 2 micro coulum and B has a charge of 6 micro coulum یہ دو charges ہیں ایک کے اوپر 2 micro coulum charge ہے اور دوسرے کے اوپر 6 micro coulum charge ہے کونسی statement electrostatic force کے لئے true ہوگی A, B, C, R, D تو اس میں سے اگر ہم دیکھیں تو جو B option ہے وہ correct ہوگا کس وجہ سے بے شک charges یہاں پہ 2 micro coulum اور جو 6 micro coulum ہے coulum's force جو ہے وہ basically newton third law of motion کے accordance ہے تو newton third law of motion ہم apply کریں تو ایک charge دوسرے charge کے اوپر جتنی force apply کر رہا ہوتا ہے دوسرا charge بھی پہلے charge کے اوپر اتنی ہی electrostatic force apply کرے گا صرف direction opposite ہونے کی وجہ سے negative sign آئے گا تو اس وجہ سے یہ B option correct ہوگا F A b equal ہوگا minus F B A k next mcq's number 4 ہے some charge is being given to a conductor conductor کو کچھ charge provide کیا گیا ہے تو اس کا potential کیا ہوگا اس conductor کا potential کیا ہوگا maximum ہوگا surface پہ maximum ہوگا center پہ will remain same throughout the conductor or maximum somewhere between surface and center تو اگر اس کی بات کی جائے تو جب کچھ charge provide کیا جاتا ہے conductor کو تو جو whole charge ہے وہ distribute کر جاتا ہے اس کی surface پہ یعنی کہ conductor کو جو ہی charge provide کیا تو وہ سارے کا سارا charge اس کی surface کے اوپر distribute کر جائے گا تو conductor کے اندر جو ہے electric field zero ہوتی ہے تو potential کیا ہوگا surface پہ same رہے گا اس وجہ سے جو conductor ہے اس پہ potential same رہے گا یعنی کہ whole conductor ایک اور potential surface پہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو electric potential ہے will remain same throughout the conductor یہ سی option کریکٹ آئے گا next mcqs number 5 ہے the unit of electric field intensity is electric field intensity کی unit کیا ہوگی electric field intensity کا فرمولہ ہمارے پاس e equal to f over q ناڈ ہے تو یہاں سے force کا unit newton ہوتا ہے اور charge کا unit coulomb تو یہ newton پر coulomb آجاتا ہے یعنی کہ b option اس کا کریکٹ ہوگا next mcqs number 6 a proton is about 1840 times heavier than an electron ایک proton ہے اور وہ 1840 times heavy ہے electron کے نسبت when it is accelerated by a potential difference of 1 kilovolt its kinetic energy will be اگر اس کو accelerate کیا جاتا ہے کتنا potential difference apply کر کے 1 kilovolt تو اس کی kinetic energy کتنی ہو جائے گی تو ہم اس question کو بھی پہلے solve کرتے ہیں تو اس کا انثار آ جائے گا ہمارے پاس kinetic energy کا formula ہے k e equal to k delta v اس میں جو potential difference ہے وہ 1 kilovolt ہے جب put کیا تو 1 kilovolt آجاتا ہے یعنی کہ c option correct ہے اس کا next mcqs number 7 ہے the electric field at a distance of 20 centimeter from 2 micro charge is distance 20 centimeter ہے اور charge 2 micro coulomb ہے تو ہم formula apply کریں گے electric field intensity calculate e equal to k k over r square k k value 9 into 10 power 9 k value 2 micro coulomb ہے 2 into 10 power minus 6 r 20 centimeter ہے اس کو meters میں put کریں meters میں convert کرنے کے لئے 100 سے divide کریں گے تو 0.2 آجاتا ہے 9 2 are 18 18 multiply by 10 9 minus 6 3 آجائے گا divided by 0.04 تو اس کو divide کریں گے 450 into 10 power 3 آجاتا ہے 0.2 digit left side پہ shift کریں گے 10 2 add ہو جائے 4.5 into 10 power 5 newton per coulomb answer آجائے گا تو یہ اس کا d option correct ہوگا next mcq is number 8 an electric charge q is placed at the center of a cube of side a a electric charge q and its cube center in a cube denote a electric flux on its one side will be its electric flux k how to electric flux کا ہمارے پاس جو فرمولہ ہے وہ phi equal to q over epsilon not ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو electric flux اس پہ apply ہوگا وہ total charge enclosed by the epsilon not ہے تو total charge جب اس پہ applied کیا جاتا ہے اس cube کے six faces ہوتے ہیں تو ہر ایک face پہ electric flux same ہوگا ان کو add کریں گے تو total flux آئے گا یعنی کہ ایک side پہ جو ہمارے پاس flux آئے گا وہ 6 epsilon not ہوگا 6 کس وجہ س آیا ہے کیون 6 face ہوتے ہیں تو ہر ایک face پہ اگر over epsilon not ہو تو 6 faces کا ملا کے یعنی total اگر over epsilon not ہو تو چھے حصوں میں divide ہوگا تو ایک حصے پہ q over 6 epsilon not آئے گا next mc q number 9 the electric flux through surface of sphere due to a charge q placed at its center depends upon کہ electric flux ہے کسی بھی surface کے across surface کون سی ہے sphere due to a charge q ایک charge q کی وجہ سے اور وہ charge کیوں اس کے center پہ رکھا گیا ہے اس sphere کے تو وہ کس چیز پہ depend کر رہا ہوگا electric flux electric flux equal ہوتا ہے کیوں over epsilon not کے radius of the sphere apply ہوگا نہیں quantity of charge outside the sphere نہیں surface area of the sphere نہیں کیونکہ area بھی نہیں اور وہ بھی نہیں یہ یہ بھی نہیں ہے تو quantity of charge inside the sphere یعنی کہ sphere کے اندر charge کتنا موجود ہے کیونکہ electric flux ہوتا ہے charge enclosed by the body تو وہ quantity of charge جو inside the sphere ہوگی تو یہ electric flux کے over epsilon not آ جائے گا d option is correct next mcq number 10 1 micro farad capacitor of a TV is subjected to 4000 volt potential difference ایک micro farad capacitor ہے TV کا اور 4000 volt potential difference اس پہ apply کی گئی ہے energy جو وہ capacitor store کرے گا وہ کتنی ہوگی تو ہمارے پاس energy stored in capacitor جو energy store ہونی ہے اس capacitor پہ اس کے لئے فرمولہ ہے u equal to 1 by 2 c v 4000 کا سکیئر تو یہ 1 by 2 into 4000 کا سکیئر 16 آگے یہ zeros آ جائیں گے ان کو simplify کرنا ہے یہ 6 zeros ہیں اور یہ منس 6 ہے تو یہ cancel ہو جائیں گے 16 رہ جائے گا تو یہ 8 jowl option correct ہوگا a یعنی کہ اس کانسر 8 jowl آیا ہے تو a option correct ہوگا next mcq is number 11 ہے in the figure below the charge on 3 micro farad capacitor is یہ figure ہے اور 3 micro farad capacitor پہ کتنا charge ہے ہم find کرنا ہے یہ capacitor series میں attach کیا گیا ہے تو پہلے total capacitance calculate کریں گے total capacitance کے لئے formula apply کریں 1 over c equal to 1 over c 1 plus 1 c plus 1 over c 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 C2 کی value 3 ہے اور C3 کی value 6 ہے LC ہم لیں گے simplify کریں گے تو یہ answer بان آتا ہے یعنی کہ equivalent capacitance 1 micro farad تو کیوں کس کی equal ہوگا ہم نے تو charge calculate کرنا ہے نا C2 کے تو اس کے لیے کیوں equal to CEV یعنی کہ 1 into 10 تو یہ 10 micro coolam ہمارے پاس charge آئے گا جو charge ہوتا ہے جب series میں connect کیا جاتا ہے capacitors کو تو وہ same رہتا ہے تو یہ 10 micro coolam C2 پہ charge ہوگا تو اس کا یہ B option correct ہے next MCQs number 12 ہے two parallel metal plates are distance 8 meter apart دو metal plates ہیں اور ان کے درمیان distance 8 meter کا ہے electric field ان دو planes کے درمیان uniform ہے اور وہ direct کر رہی ہے right سے left کی طرف اور اس کا magnitude form newton per coolam ہے اگر ایک آئن جس کا charge plus 2E ہے وہ release کیا جائے at rest پہ تو left hand plate کے مطابق if an ion of charge plus 2E ایک آئن ہے charge کا اور اس پہ charge plus 2E ہے ایک آئن ہے اور اس پہ charge plus 2E ہے اس کو اس plates کے درمیان میں چھوڑا جاتا ہے rest پہ add the left hand plate left hand plate پہ تو کیا ہوگا what is its kinetic energy when it reaches the right hand plate اس کی kinetic energy کیا ہوگی جب وہ left hand سے right hand plate کی طرف move کر جائے گا تو اس کو بھی ہم solve کریں گے distance d 8 میٹر گیوان ہے electric field intensity 4 نیوٹن پر قولم تھی اور q charge 2E گیوان ہے kinetic energy calculate کرنی ہے k equal ہوتا ہے k v کے k e equal آ جائے گا k e d کے کیونکہ جو potential gradient ہے اس کے مطابق e equal to v over d ہوتا ڈی کے values پٹ کریں گے تو یہ 64 electron volt آجاتا ہے اس کا b option correct ہوگا next time secures number 13 the electric potential between two points a and b is delta v جو electric potential ہے دو points کے درمیان a اور b کے درمیان وہ delta v ہے the work done w by the field in moving a charge کیوں from a to b is work done w by the field اس field کی وجہ سے w work done ہے move کر in moving a charge q from a to b اس charge کو a سے b کی طرف move کروانے کے لیے وہ work done کتما ہوگا یعنی کہ potential difference a b delta b ہے اور charge q کو a b کی طرف move کروانے کے لیے work done کتنا کرنا پڑے گا تو w equal q delta v k b option correct آئے گا کیونکہ ہمارے پاس potential difference equal ہوتا ہے w y q ke اب یہاں پہ اگر آپ اس topic کو discuss کریں تو delta u equal کیا ہوا ہے delta v equal ہے minus w over q کے یعنی work done اس کے opposite ہوتا ہے potential difference کے وہاں پہ delta u equal ہے w a v ke تو وہاں پہ basically الگ چیز ہے وہاں پہ اس وجہ سے ہے کہ plates کیوں پر potential given ہے کہ اس کا potential high ہے اور ہو گا تو جہاں تک ہمارے پاس اس chapter کی mcq تھے مزید کسی بھی chapter کی exercise کا solution دیکھنے کے لئے آپ ہماری ویب سائٹ ویزٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی بھی subject کی online home tuition پڑھنا کے لئے آپ ہم سے whatsapp پہ contact کر سکتے ہیں thank you